آگے کا ایجنڈا دیکھ رہے ہیں آپ مشہور یوٹیوبر ہے بگ بوس اوٹی ٹی وینر ہے ایلوش شیادف ایلوش شیادف اس وقت سلاکھوں کے پیچھے ہے زہر والے کھیل میں کلنویڈا پولس نے ایلوش شیادف کو گرفتار کیا تھا اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے پوچھتاچ میں ایلوش نے بڑا کھلاسہ کیا ہے یوٹیوبر ایلوش شیادف سوتریے جانکاری دے رہے ہیں پارٹی میں ساپ زہر منگانے کی بات ایلوش نے قبولی ہے پوچھتاچ میں ایلوش نے قبولا ریف پارٹی میں آروپیوں سے بھی ملا تھا ایلوش یہ بھی ایلوش نے قبول لیا ہے ہم سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں میرے ساتھ میرے سائی ہوگی ورن جہن اس وقت موجود ہیں ضرور جانکاری لیتے ہیں ورن جہن سے اب تو مطلب خود جو کیا وہ قبول رہا ہے ایلوش شیادف تصویر صاف ہو رہی ہے اب تو ورن دیکھیں بالکل فلحال ایلوش شیادف کو نیائی خراست پر بھیج دیا گیا ہے لیکن جب ایلوش کی گرفتاری ہوئی تھی پوچھتاچ کے دوران اس نے اس بات کو قبول کیا تھا سوطر اس بات کی جانکاری دے رہے ہیں جو اس میں سپیرہ راہول اور جو انیہ سپیرے گرفتار ہوئے تھے ان کی بیان جب ایلوش کے سامنے رکھے گئے تب ایلوش نے قبول کیا کہ ہاں جو دوسری کئی انیہ ریف پارٹیز ہوئی تھی وہاں پر ان کی ان سے ملاقات ہوئی تھی راہول اور دوسری نے سپیروں کو وہ پہلے سے جانتا تھا ان کے سمپرک میں تھا اور اس نے بھی راہول کے ذریعے کچھ پارٹیز کے اندر ساپ اور جو ساپوں کا جو زہر ہوتا ہے وہ امانگویا تھا فورنسیگ لیب سے جو ریپورٹ آئی تھی جو زہر برامد ہوا تھا اس کی ریپورٹ سے بھی یہ ساف ہو گیا تھا کہ جو زہر تھا وہ دھڑلہ پرجاتی کے ساپوں کا تھا تو یہی وجہ ہے کہ 29 نویڈا پولیس نے لگایا ہے جو کی گیر زمانتی ہے اور آنے والے سمیں میں اب ایلویش کی دکھتیں اور زیادہ بڑھ سکتی ہیں یہ تو ایک پارٹی کی بات ہوئی سوطر کیا بتا رہی ہیں آخرکار یہ زہر کا کھیل کب سے کھیل رہا تھا ایلویش کیا اور جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں دیکھیں جو نویڈا پولیس کی ادھکاری ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ اب ایلویش آدف کی ریمان اپلیکیشن کوٹ میں لگائیں گے کئی ساری ویڈیوز نویڈا پولیس کے پاس ہے جو کی الگ الگ پارٹیوں کی ہیں الگ الگ پارٹی کے اندر ساپوں کے ساتھ ایلویش کھیلتا وہ ابھی نظر آ رہا ہے اور کچھ اس طرح کی جانکاری ہے کہ ان پارٹی کے اندر بھی جو ساپوں کا زہر ہے اس کا استعمال کیا تھا تو ابھی اور کون کون سی وہ پارٹی جس کے اندر ساپوں کو بلوایا گیا تھا ساپوں کے زہر کا استعمال ہوا یہ ریو پارٹی کہاں پر اورگینائز ہوئی تھی ایسے کئی سوال ہیں جن کے جواب اب انویڈا پولیس آگے بڑھائی گی اور اس کے لیے ریمان پر لیا جانا ہے تو ممکن ہے کہ آج نویڈا پولیس کوٹ کے اندر ریمان اپلیکیشن لگائے اور جلد ہی الویش آدف سے دوبارہ سے اس پورے ماملے میں آگے کڑیوں کو جوڑنے کے لیے پوچھتا کی جائے گی بہت شکریہ وارون آپ کا استعمال جانکارے کے لیے دیکھیں سہر کے کاروبار کو لے کر مشہور یوٹیوبر اور بگ بوس اوٹی ٹی سیزن ٹو کا وینر الویش شیادت آخر کارب سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ تین نومبر دوہزار تیس کو نامزد ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود آخر الویش کی گرفتاری میں ایک سو چھتیس دن کیوں لگے کئی مہینوں سے نویڈا پولیس سے آنکھ مچولی کا کھیل کھیل رہا الویش یادر آخر کار جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گیا ہے نویڈا پولیس نے اسے گرفتار کر کارٹ میں پیش کیا پولیس نے ریمانڈ نہیں مانگی لہٰذا کارٹ نے اسے چودہ دن کی نیائی کھراست میں بھیج دیا اب گوتم بودھنگر کے لکسر جیل میں اس کی راتیں کٹیں گی اس میں وائلڈ لائی پروٹیکشن نیکٹ ایڈن ڈی پیس اور آئی پیسی کے دھارائیں لگے ہوئے ہیں باقی ساکھ کے کرم میں اور گرفتاریاں کی جائے اب اس سمجھ میں بیوچنا پچھلیت ہے بیوچنا کے کرم میں آگے کاروائی کی جائے گی اب بتاتے ہیں پورا ماملہ آخر ہے کیا 3 نویڈا 23 کو نویڈا کے سیکٹر 51 کے ایک بینکوٹ ہال سے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کے پاس سے پانچ کوبرا سمیت نو ساپوں کو موقت کرویا گیا آروپیوں سے ساپ کا 20 ملی لیٹر زہر بھی زبط کیا گیا تھا جارج میں ایلوش یادف کا کنیکشن سامنے آیا تھا حالانکہ اس وقت وہاں ایلوش یادف موجود نہیں تھا لیکن جارج میں پتا چلا کہ وہ نویڈا میں ریو پارٹی کرتا تھا ان پارٹیوں میں ساپوں کے زہر کا بھی استعمال ہوتا تھا ساپوں کے ساتھ ویڈیو شوٹ کیے جاتے تھے شکایت پر پولیس نے ڈرگز ڈیپارٹمنٹ اور ونویبھاگ کے ساتھ چھاپے ماری کی اور موقعے سے پانچ آروپی پکڑے گئے نو زندہ ساپ اور ساپوں کا زہر بھی برامت کیا گیا پولیس کے مطابق جو ساپ ملے ہیں ان کی خرید فروب پرتیبندیت ہے پانچوں آروپیوں کے بیان پر ایلوش کو آروپی بنایا گیا ماملہ بہت گمبھیر ہے لہٰذا پولیس نے ایلوش یادف پر ونیا جیو سنگرکشنہ دینیم اور آئی پی سی کی کئی دھارائیں لگائی ہیں اس کے تہت جنگلی جانوروں کا شکار جنگلی جانوروں کو قیاد میں رکھنا یا مار دینا ونیا جیووں کے خرید گمبھیر اپراد ہے اس میں تین سال تک کی جیل اور ایک لاکھ روپے تک کا سرمانے کا پرابدھان ہے یدی ماملہ گمبھیر ہے تو سزا کو بڑھا کر سات سال تک کیا جا سکتا ہے ایلوش یادف بگ باؤس اوٹی ٹی سیزن ٹو کا وینر ہے خریانہ کے گروگرام جن میں ایلوش یادف یوٹیوب پر اپنے ولوگز اور سٹریمنگ کے لیے فیمس ہے ایلوش یادف کے دو یوٹیوب چینلز ہیں اس کے یوٹیوب پر ایک کروڑ پینٹالیس لاکھ سبسکرائبرز ہیں انسٹاگرام پر ایلوش یادف کے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ فالورز ہیں ایلوش کا اصلی نام سدھارت یادف ہے اس کے بھائی نے اسے ایلوش یادف نام دیا تھا ایلوش یادف کپڑوں کے ایک برینڈ کا مالک بھی ہے ایلوش کا ویوادوں سے پرانا ناتا رہا ہے جس میں جان سے مارنے کی دھمکی اور مارپیر جیسے سنگین ماملے بھی شامل ہیں ان کی بھی الگ سے جان چل رہی ہے یعنی کی ایلوش یادف کی مشکلیں اور بڑھنے والی ہیں